تین آؤٹ ہو گئے دو سکور پر انڈیا گئے وہاں سے میچ کو اٹھایا اور ون ففٹی تک لے کے گئے ہیں دونوں مل کے یہ ہوتی ہے پرفرمنس یہ ہوتی ہے ٹیم جو چیز ہوتی ہے تعریف تو اس کی بنتی ہے فٹنس ہے ویرات کولی کی اور جو اس نے آج کھیلی ہے آؤٹ کلاس پرفرمنس دیا ویرات کولی کو اس کی تو پرفرمنس بنتی تھی نا بڑے میچ کا بڑا پلیئر ہے باپوں کا باپ ہے باپ اس کے لئے لفظ بہت چھوٹا یہ باپوں کا باپ ہے ہم بھی چاہتے ہیں دو سکور سے ہم بھی دو سکور کریں اگر پاکستانی ٹیم ہوتی نا بلکل کلاپس ہو جانا تھا کوئی بھی ٹیم ہوتی نا پاکستانیوں کے ہاتھ پاؤں ہاتھ پاؤں کامتیں شروع ہو جاتے ہیں پاکستان اگر تین کور پر تین آؤٹ ہو جاتے نا تو بیس کور پر ساری ٹیم آؤٹ ہو جانا تھا تو اس ایج میں چونتی سال کی ایج میں آگا اس کی جو فیڈنس ہے ہماری ینگسٹرز کی اتنی فیڈنس ہی ہے پھر ہوگا سوچے پھر تو انڈیا ہے ٹاو پہ جا رہا ہے ایڈی آر جیسے میں جیتا ہے نا عزت اسی میں ہے کہ ویسے ہی ورلڈ کپ انہیں دے دو باقی ٹیم میں ظنین ہوں گی اپنے پوائنٹس کی رہیں گی اس سے اچھے دیر اس کو بچالو ان کے سپنر بہترین ہے وہ جو ایک نیا سپنر دیپ اوکی ہے اس کا نام ہے ایک کل دیپ یادب اوکی ہے راہل نے کیا سپورٹ کیا یار ویراد کلی کو آج یار اس نے میں کہتا ہوں انڈ کر دی ہے اس ٹائم نا انڈیا فیورٹ جا رہی ہے ورلڈ کپ کے لیے بھی اور میچ کے لیے بھی راہل جو نا راہل وہ ویراد کلی کے جان بن گیا تھا اگر وہ آؤٹ ہو جاتا تو ویراد کلی شاید پھنس جاتا نمسکر دوستوں جائند میں ہوں امان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اندوستانیوز اسپیسل آپ لوگ انٹرو دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ پاکستانی پبلک کس بسے پر چرچہ کر رہی ہے تو ایدی ہم بھارت اور اسٹیلیا کے بیچ ہوئے میچ کے بارے میں بات کریں تو اس میچ میں بھارتی بلے باجوں کا اور گید باجوں کا بہت ہی اچھا پردرسن رہا جس کے لیے پاکستانی پبلک بھارت کے گید باجوں اور بلے باجوں کی تعریف کر رہی ہے پاکستانی پبلک کا کہنا ہے کہ بھارت کی ٹیم دو رن پر تین بکٹ ہونے کے باوجود بھی اسٹیلیا کو اس میچ میں ہرا دی یعنی ہماری پاکستانی ٹیم اس جگہ پر ہوتی تو بیس رن پر آل آؤٹ ہو جاتی اور جس طریقے سے بھارتی ٹیم نے پردرسن کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آئی سی سی کو اس بار کا ورلڈ کپ بھارت کو دے دینا چاہیے کیونکہ جس طریقے سے بھارتی ٹیم کھیل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتی ٹیم یا ورلڈ کپ جیتے گی اور باقی ٹیموں کو جلیل ہونے سے اچھا ہے کہ پہلے ہی ورلڈ کپ بھارت کو صوب دیں ایسا کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا لیکن دوستوں ایسا ہوتا نہیں ہے یادی آپ کو ٹائٹل جتنا ہے تو آپ کو فائنل تک لڑنا پڑے گا دوستوں کل جس طریقے سے بیراد کوہلی اور کیل راہل نے بیٹنگ کری ہے اس کے لیے وہ لوگ بہت تاریب کے حق دار ہیں ہمیں بھی بیراد کوہلی اور کیل راہل کو اس جیت کے لیے دھنیواد دینا چاہیے دوستوں چلیے چلتے ہیں پاکستان اور دیکھتے ہیں کیا ریاکسن ہے پاکستانی پبلک کا مطلب کہ ایسے پلیئر ہیں جو اپنی وکٹ بھی بچا کر رکھتے ہیں ساتھ ان کو پتہ ہوتے کہ میچ کو میں نے اینڈ تک لے کر جانا ہے آج بھی انہوں نے ویسا ہی کیا ہمیں دوہزار بائیس کے ورلڈ کپ کی یاد دلا دی جو پاکستان کے خلاف تھا ان کا جس طریقے سے بھارت آج میچ جیتے ہیں مطلب میں تو کہتا ہوں کمال کر دیا اور چونتیس سال کی عمر کے اندر ایک پلیئر کی ایسی فٹنس آپ ان کا کیچ دیکھیں جو انہوں نے سلپ کے اوپر پکڑا ان کے کیچ نہیں جو ہے جب میچ شروع ہوا تھا اور ان کے کیچ کے بعد ہی ویرادکولی ویرادکولی ہونے لگ گیا تھا پاکستانی تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تقریباً تین سو چار سو کا عدف ملے گا لیکن جس طریقے سے انہوں نے زبردست قسم کی فیلڈنگ کا مظاہرہ کیا ہے مطلب ایک ایک سکور کے پیچھے انہوں نے جان ماری ہے ون نائنٹی نائن کے اوپر جو ہے وہ پوری ٹیم کو آؤٹ کر دیا اور بعد میں اوپنر جس طریقے سے ان کے بھارت کی آؤٹ ہو گئے لیکن لگ رہا تھا کہ بھارت یہ میچ لوز کر دے گا بہت کمپیٹیشن ٹف ہو گا ففٹی ففٹی ہو گئے لیکن اس کے بعد ویرادکولی کا آنا اور بیک بون بن جانا پوری ٹیم کے لئے جس طریقے سے ویرادکولی اور کیارل کی بات کریں یار آج انہوں نے کرن ارجون وہ فلم یاد آگی ہے دونوں نے مجھے ایسا لگتا ہے یار یہ ٹوینز ہیں کمال کر دی انہوں نے یار آج میچ دے کے خوش ہوئے ہیں میں تو پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ ویراد کھولی آج پہلے تو ہم نے سنتے رہے ہیں کہ یہ سکور بناتے ہیں ریکورڈز توڑتے ہیں لیکن آج جیسے میچ فینکشنگ لے کے چلے ہیں میچ کو دیکھیں دو میں تین کلاری آؤٹ ہونا اس کے بعد جیسے پریشر میں ایک کلاری آگے آتا ہے بونڈری میں آتا ہے پیچھ پہ آتا ہے تو وہ بڑا ایک پریشر لے کے آتا ہے لیکن جیسے وہ چلائے ہیں انہوں نے میچ کو جیسے منسٹ کے ساتھ لے کے کیل رول کو چلے ہیں میں کہتا ہوں اور آتا کہ یہ ان کا لاسٹ ورلڈ کپ ہے ابھی تک ان کا منسٹ کلیر ہے بہت آؤٹ کلاس تھی آر ویراد کھولی ہے یہ فسے میچوں کا پلیئر وہ ایسے میچ بہت شوق سے کہلتا ہے جب فسے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو آ کے جاتا ہے اگر بات کریں آج بہت اچھی پرفومنس تھی ہے لاسٹ ورلڈ کپ میں دیکھیں آپ لاسٹ بھی ورلڈ کپ میں اس کی پرفومنس تھی جو میچ فسا واسٹ نے نکالا تھا پاکستان کے خلاف حالانکہ ہم ایک طرح کا میچ جیت چکے تھے لیکن ویراد کھولی پچھ پہ موجود تھا ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ میچ ہاتھ چکے ہوئے ہیں آج کے بھی میچ میں ویراد کھولی موجود تھا تو پورے پاکستان کے پورے انڈیا امید تھی کہ ویراد کھولی ہے تو جیت جائیں گے یار پوری کرکٹ ورلڈ کو یہ امید تھی بھائی ویراد کھولی چیز ماسٹر ہے چیز کا کینگ ہے وہ اس کو چیز والا میچ اس کا بہت پسند ہے اور اس نے یہ پرفومنس دے کے جانی تھی اب یہ پاکستان کی ٹیم تھوڑی ہے صرف ہم کیل راہل کو ڈینائی نہیں کر سکتے ان کی ننٹی سیمن رن کی ایننگ کیا کہیں گے یار بلکل بہت آؤٹ کلاس اور نوٹ آؤٹ بھی گئے ہیں دیکھیں تو ویراد کھولی کا تجربہ آج بہت کام ہے انہوں نے اپنی پرفومنس بھی ساتھ رکھی اور ساتھ میں انہوں نے وکٹ جوڑی بچا کے رکھی اپنی پارٹرنچی بچا کے رکھی ہے کیل راہل کو بھی کھلاتے نہیں ہیں ان کو گائیڈ کرتے نہیں ہیں کہاں پہ آپ نے کون سی شارٹس کیلنی ہے دوستو ایدی ہم لوگ اس میچ کے بارے میں بات کریں تو ٹاچ جت کر اسٹیلیا کی ٹیم نے پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ لیا تھا جسے بھارتیہ گیت باجوں نے غلط ثابت کر دیا پہلے بھارتیہ گیت باجوں نے اسٹیلیا کی ٹیم کو ماتر 199 رن پر آل آؤٹ کر دیا اس کے بعد بیٹنگ کرنے آئے بھارت کی سروا تو خراب رہی لیکن بیرات کوہلی اور کیل راہل نے پاری کو سنبھالا اور میچ کو لاش تک لے گئے لیکن بیرات کوہلی آؤٹ ہو گئے پھر بھی کیل راہل ایک چھوڑ سے ڈٹے رہا اور انہوں نے بھارت کو جیت دلائی تو دوستوں اگر اس میچ کے بارے میں بات کیا جائے تو اوبرال اس میچ میں بھارتیہ ٹیم کا بہت ہی اچھا پردستن رہا ہے اور پاکستانی میڈیا سب سے زیادہ بیرات کوہلی کی تاریب کر رہی ہے کیونکہ وہ تاریب کے حق دار ہیں وہ ہمیسہ ہی بہت ہی اچھا بیٹنگ کرتے ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے کل فیلڈنگ کی ہو بھی بہت ہی قابلے تاریب تھا انہوں نے سلیپ میں ایک قیچ پکڑا تھا میسیل مارس کا جو بہت ہی بہترین قیچ تھا انہوں نے اپنی بائی طرف ڈائپ لگاتے ہوئے اس قیچ کو پکڑا جس کو دیکھنے کے بعد پورے بیسو کے لوگ ان کا پھین ہو گئے سبھی لوگوں کا بس یہی کہنا کہ بیرات کوہلی کی فیٹنس اس سمیں جس طریقے سے یہ چوتیس سال کے عمر میں ایسا کسی بھی پلیئر کے پاس نہیں ہوتا اس سے ساپ پتا چلتا کہ بیرات کوہلی کو اپنے کرکیٹ کے پر تھی کتنا ڈیڈیکیسن ہے تو دوستوں آپ لوگوں کا بیرات کوہلی کے بارے میں اور بھارت کے اس جیت کے بارے میں کیا رائے کمنٹ باکس میں جرور منسن کیجئے گا اور ہماری ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا